موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچی اوز اور میں ہوں زہیر خان سب سے پہلے آج کی ہرلانگ برستی گھٹاؤں کی اینٹری ملک بھر میں سردی بڑھ گئی بلوچستان اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش چھنڈ میں اضافہ آزاد کشمیر اور گلگل بلتستان کے پہوڑوں پر گالوں کی برسات معمولات زندگی متاثر سکردو منفی بیس کے ساتھ سرطرین مقام کراتے ہیں لورا لائی میں درشت گردی کے بعد فضا سوگوار شہر میں ہر تال سیکیورٹی اہلکاروں سمیت نو شہدہ کی نماز جنازہ کی تیاریاں تدفین کے لیے جزتدخواں کی ابائی علاقوں کو روانہ کیے جائیں گے ڈی آئی جی کامپلیکس پر حملے کی تحقیقات جاری بیس زخمی زیرے علاج ہیں سیول اسپتال کوئٹا کے مقبی نیورو سرجن 48 روزباد بازیاب اہل خانہ اور چیئرمن ڈاکٹرز کمیٹی کے ڈاکٹر خلیل ابراہیم کے گھر پہنچنے کی تصدی نامعلوم مسئلہ افراد نے ڈاکٹر خلیل کو مال رون چمن پر چھوڑا وہ ٹیکسی سے کوئٹا پہنچے نقیب قتل کیس کی سماعت راونوار اور دیگر ملزمان کی پیشی ای ٹی سی کا مفرور ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا حکم تفتیشی آفیسر کا بیان ریکارڈ کیس کی سماعت نو فلوری تکمل تری آصف زرداری کی ناہلی کے لیے دائر درخواد سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ کی سبراہی میں بینچ کل اپیل سنے گا پی ٹی آئی رحماؤ نے سابق صدر کو اساسے چھوپانے پر ناہل قرار دینے کی استدھا کی ہے حکومت کی معاشی پالیسی نکام ہو چکی جیالے کی گھن گھرج مرتضی بہاب کہتے ہیں وزیر خزانہ جب آپوزیشن میں تھے تو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے اچھی پالیسی بنائی ہوتی تو چھ امام گردشی کرزہ کم ہو جاتا سندھ ہائی کورٹ میں میگا مانی لانڈرنگ کیس کی سماعت ایف آئی اے کو پیش رفت ریپورٹ پیش کرنے کے لیے آخری محلت عدالت نے حسین لوائی کو عبوری زمانت پر اہا کرنے کی وکیل کی صدا مسترد کر دی وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کر طلب کر لیا محشیت اور سیاسی صورتحال سمیت بیس نکاتی اجنڈے پر غور کیا جائے گا کابینہ کو ویزا پالسی میں نرمی پر بریفنگ ادارہ جاتی اصلاحات پر ریپورٹ پیش کی جائے گی سندھ میں ینگ ڈاکٹرز کا مطالبات کے حق میں احتجاج جاری لارکانہ اور ہیدر آباد سمیت گئی شہر میں اوپیڈیز بند دور دراز سے آنے والے مریضوں اور لوہیکین کو شدید مشکلات کا سامنا خیبر پختن خواہ میں خاجہ سراغ کو تحفظ نہ مل سکا کوہٹ میں نامعلوم افراد کی فارنگ سے خاجہ سراغ جام بہاق دو زکمی ہو کے زکمی کو ڈی آج کیوں اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کی تحقیقات جاری برطانیہ نو بریکزٹ ڈیل کی جانب گامزن دارالعوام میں بغیر ڈیل بریکزٹ پرپابندی کی ترمیم سمیت پانچ پل مسترد آرش بیکس ٹاپ میں تبدیلی کے ساتھ بریکزٹ ڈیل کی حمایت ٹیزا میں کی اپوزیشن رہماؤں کو مذاکرات کی تابت برازیل میں ڈیم ٹوٹنے سے چوراسی ہلاکتوں کے خلاف اہتجاج مظاہرین جسم پر مٹی مل کر آہوزاری کرتے رہے شہریوں کا قدرتی آفاظ نمٹے کے لیے جام منصوبہ بندی کا مطالبہ شاہین یا میزبان کون مارے گا ونڈے سیریز کا میدان پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان فیصلہ کنگ جوڑ آج پڑے گا بابر فخر امام حفیظ اور شیب کاملنا رنزگلنے کو بے قرار عثمان آمیر اور شاہین وکٹیں اڑانے کو تیار شائکین کو سنسنی خیز مارکے کا بے سبری سے انتظار پندرہ سال بعد کالی آندھی کی گراچی میں انٹری ویسٹ انڈیز وومن کرکٹیم آج شہر قائد میں پریکٹس کرے گی پاکستانی کڑیوں اور کیربینز گرلز میں پہلا ٹی ٹوانٹی کل کھلا جائے گا محمد عصیف is the best one I know he got banned for match fixing but at that stage he was the best fastballer I've ever faced He said محمد عصیف magician of the ball ہاشی ماملہ نے محمد عصیف کو خطرناک ترین baller قرار دے دیا جنہوں بھی افریقہ کے معینات بلے باز کہتے ہیں محمد عصیف باصلہیت اور شاندار لائن اور لیندھ کے حامل تھے فکسنگ سکینڈل کی وجہ سے پابندی نہ لگتی تو جادوگر baller مزید کامالات دکھاتے ٹین میں سپرنگ فیسٹیبل روشنیوں کا سیلاب عمد آیا عمارتوں پر شاندار چراغہ رنگا رنگ لائٹ شو نے سما بان دیا ڈریگن ڈانس اور روایتی دھونوں پر رکس شہروں کی تقریبات میں بھرپور شرکت شبوعوں کے شہر میں رنگ و نور کا میلہ پیریس فیشن ویگ کی رنگینیا اروج پر موسم بہار کے ملبوسات میں موڈلز کی ریم پر دنفرے بھوق معروف برینڈز کی نئی کلیکشنز بے شائقین کی خصوصی دلچسپی مزید خبریں دیکھنے کے لیے ویسٹ کیجئے ہمارا چینل www.sonsnews.com اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے موسیقی موسیقی